بڑھ سب آپ تو کبھی صحافی بننا ہی نہیں چاہتے تھے پھر صحافی کیوں بنے میرے والد صاحب کے جو ایج گروپ کے جتنے بھی صحافی ہیں میں نے انہیں قسم پرسی کی حالت میں دیکھا کسی کو ترقی کرتا دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پیسے کمارے ہیں وہ پیسے کمارے ہیں اور یار تو بھی کما سکتا ہے یہ پانچ چھے لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑے انکرز کے ساتھ کام کیا تو ان میں سے کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو لگا یہاں پر مجھے کام کرنا چاہیے تھا میں اپنے انکرز کو گائیڈ کرتا رہتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ایسے نہیں ایسے کرنا بڑا ثورٹیٹیو قسم کا پروڈیوسر تھا یہ غریدہ فروکی صاحب کیا غریدہ فروکی صاحب کیسے دور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی محسن صاحب نے مجھے کہا بھئی تیرے تو بڑے رولے ہیں میں بیٹھ گیا جا کے میں کہا سر ایک بات کرنا وہ کہتے بتا کیا بات ہے میں کہا سر میں دوسرا چینل جوئن کرنا چاہتا ہوں اس دکدم ان کا بھی چیرہ اس طرح ہوں گیا اور میں اور زیادہ ڈپریس ہو گیا میاں عامر محمود صاحب کی نظر میں آنا پھر محسن صاحب اور پھر عبدالعلم خان عبدالعلم خان صاحب کو زہر بات نے کیا پسند آیا کیا یہ باتیں یاد کروا رہے ہو اور اس بات بنا ہے جب بہت سے راتی ہے میں پروگرام کیا کرتا تھا کچرے کے اوپر جایا کرتا تھا کچرے کے اوپر میں کی فوٹو چلایا کرتا تھا تسی گریڈو توفے قبول کرو انہوں نے مجھے کہا ہاں بھئی توفے لے کی آیا تو میرے لیے فورو خوڑائیت شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل چلتن پیور انٹرنیشنل پاکستان کا اورگینک فوڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے جن کی 900 پلس پروڈکٹس ہیں جن میں سکن کیر فوڈ اور آرگینک پرڈکٹس موجود ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ 100% آرگینک اور ہیلڈی پرڈکٹس استعمال کریں تو گھر بیٹھے www.chiltanpeor.com سے اپنا آرڈر آپ مگوا سکتے ہیں اور آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی یہ آرڈر گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں آج کے بارے شو میں جو مہمان ہے ان کے بارے میں صرف کہا نہیں جائے گا وہ بلکل ہیں دبانگ اینکر ہیں جرنلسٹ ہیں ان کی ایک سٹوری ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو ان کا ایک منفرد لبو لہچ ہے جو ان کی پہچان بنائے اور بہت سے خطناک کام بھی کرتے ہیں یعنی اپنی صحافت میں خطرے بھی دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا کیسے کامیاب ہوئے ان کی کہانی انہیں کی زبانی جانتے ہیں زہیب سلیم بڑھ سب موجود ہے بڑھ سب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فاروق بھائی بڑھ سب آپ سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو کارس کے بتا دوں میرے لئے یہ اونر ہے کہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے بلایا اور یہ عزت افضائی دی میرے لئے اونر ہے میرے پسندیدہ انکرز میں سے آپ ہے اللہ اکبر بڑھ سب میں اب میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ میرے پسندیدہ انکرز ہیں آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے آپ بہت پسند ہیں بڑھ سب یہ بتائیں کہ آپ تو کہیں میں فوج میں جاتے جاتے کہاں پہ آپ آگئے انکر بن گئے لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا کہاں سے دیکھیں میں گورنگ کوری سے گریجویٹ ہوں اس کے بعد میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنہ نصیب کرے وہ چاہتے تھے کہ میں نہ وکیل بن جاؤں فوج نہیں ان کو تھا کہ فوج میں نہ جائے صافی آپ کو بتاہی ایسے بھی تھوڑے لیفٹس ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسے اس سے تعلق رکھے شعبے سے جہاں پر یہ ذرا عوام میں گھل مل سکے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وکیل بنو میں ایڈمیشن کروا دیا اسی میں میں آئی اس بی کے لیے گیا ریکمنڈ بھی ہو گیا میری والدہ نے پھر بڑا زور لگایا میں جوائننگ نہیں دے سکا اس سارے کے اس کے اندر نا کشم کش کے اندر میرے والد صاحب وکیل بنانا چاہتے تھے امی چاہتی تھی ڈاکٹر بن جائے وہ تمام چیزوں کے اندر میں چاہتا تھا میں فوجی بن جاؤں ان کشم کش کے اندر مجھے محبت ہو گئی ایک خاتون کے ساتھ تو وہ خاتون کی جو وہ عمر میں مجھ سے بڑی دی تھوڑی اس وقت تو انہوں نے ان کی جو والدہ تھی میری امی کہتی تھی میرا بیٹا کچھ کرتا نہیں ہے کام کرے گا تو شادی کریں گے اس لڑکی بڑی عمر کی تھی اس کو شادی کی جلدی تھی تو امی نے کہا کہ نوکری تو ہے نہیں تیرے پاس تو میں بس اس نوکری کے کشم کشم والد صاحب نے کہا کہ یار وہ ایک نوکری ہے وہ اخبار میں انٹرنشپ دے رہے ہیں تو انٹرنشپ کے پیسے بھی دیتے ہیں تو نوکری لگ جائے گی تو اس میں چلا جا ڈیلی دو پوسٹ اخبار تھا عدنان شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنل نصیب کرے انہوں نے وہ کھولا تھا تو میری والد صاحب کے دوست تھے وہ مجھے جا کے ان کو میرا ہاتھ پکڑا آئے کہ جی صحافت میں اس کو کروا دیں کچھ نہ کچھ میں انگریزی دکھتا تھا پویٹری کرتا تھا انگلیش جنللزم وہ پڑھا تھا میں نے کارپنڈ کالج میں بھی جنللزم پڑھا تھا انگلیش لٹرچر بھی پڑھتا تھا تو وہ میری انگلیش اچھی تھی تھوڑی بہت تو انہوں نے مجھے جب دیکھا انہوں نے کہا آرٹیکلز دیکھو یہ لکھو اور وہ کرتے کرتے پھر آگے چلا گیا لڑکی تو پیچھے رہ گئی وہ اس کی شادی شدی ہو گئی مجھے صحافت میں مجھدانہ شروع ہو گیا اور پھر میں صحافت میں آگے سے آگے چلتا گیا وہ لڑکی تو آج بھی دیکھتی ہو گیا ہاں وہ دیکھتی ہو گی پر میں نہیں اسے دیکھتا یعنی یہ دونوں طرف سے محبت تھی محبت دیکھیں جو کر رہا ہوتا ہے صرف اسی کو پتا ہوتا ہے اسی کے لئے ہوتی ہے لیکن آپ کو اس پر بڑا دکھ بھی تو ہوا ہوگا کہ یار میرے پاس جوب اس طرح سے ہی سچ نہیں ہوئی لیکن اب میں سوچتا ہوں جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا ہے اب جو اب الحمدللہ میری شریک ہے آدھ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے میرے بچے ہیں تو ہم ویری ہیپی ویدھر تو یہ ابھی کی جو شادی ہے یہ محبت کی ہے یا ارینج میری جائے اچھے دونوں یعنی آپ کی محبت بھی ہیں اور والدین نے بھی دیکھ لیا ہوں تو یہ فوج والی سیلیکشن ہو گئی پھر آگے کہاں پہ جا کے مسئلہ ہوا کہیں بھی میں جوائننگ نہیں دی کیوں میری والدہ نا اصل میں میں تھوڑا لادلا ہوں سب سے بڑا بیٹ بچا ہوں تو میں اپنے والدین کا بہت لادلا ہوں یعنی کہ ایسے سمجھنے کہ مار بھی سب سے زیادہ مجھے پڑتی ہے اور ٹکائی بھی میری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ پیار بھی مجھ سے کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں جاؤں دور ہٹوں ان سے دور جاؤں ابھی بھی میں شہر سے باہر جاؤں ملک سے باہر جاؤں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے میری والدہ کو ہوتی ہے کہ وہ نہیں میری میرے بغیر ان کا مشکل ہو جاتا ہے گزارا تو میں پھر اس لیے چھوڑ دیا سارا کسی اب آپ صحفت میں آگئے آپ نے صحفی کی ویلیو بھی دیکھی آپ کی اگزت بھی ہے ایسے ہی الحمدللہ لیکن صحفت میں آپ نے فوجی کی بھی ویلیو دیکھی جی بالکل آپ کو کوئی دکھ تو نہیں ہوا کبھی کہ میں نے یار میں فوج میں کیوں نہیں گیا مجھے خوشی ہوئی میں ایک نیت سروس کی تھی یہ بھی سروس ہے جیسے بھی کریں میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے اسلام آباد پولس نے آنریری دی ہے وہ مجھے دے رہے تھے میمبرشپ ڈی ایس پی دے رہے تھے رینکس میں نے کہا مجھے کانسٹیبل بنائیں میں عام آدمی کے ساتھ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں گوڑویل ایمبیسیڈر ہوں اسلام آباد پولس کا میں گوڑویل ایمبیسیڈر ہوں ریسکی ون ون ٹو ٹو کا انہوں نے بھی مجھے بھردی دیا ہے مجھے رینک دیا ہے مجھے ریسکیور بنایا مجھے پنجاب جنسی ہے ٹریفک پولس میں وارڈن بھی ہوں مجھے وارڈن کا بھی گوڑویل ایمبیسیڈر بلا آپ وارڈن بھی ہیں آپ ریسکی ون ون ٹو ٹو والے بھی ہیں اور میں اسلام آباد پولس کا گوڑویل ایمبیسیڈر بھی کانسٹیبل ہوں وہاں پہ تو یہ وہ جو یونیفارم پہننے کا شوق تھا آپ ایسے پورا کر رہے ہیں میں آباس سوچ نیٹھا رک جلتی وہ ایسے پوری کر رہے ہیں اچھا پھر آپ آگئے تو اینکرنگ پہ پہلے کس طرح سے سب سے پہلے کی سکرین پہ آئے اور کیسے آنا ہوا اچھا میں نے بہت سارا کام کیا میں انگلیش چینل تھا ایکسپرس ونیٹی فور سیون آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر میں ایس 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 ایٹ پروڈیوسر گیا تھا اے بی میں چیزیں لکھتا تھا میری اثر میں سپیشیلٹی آئے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے لیکن بہت ساروں کو نہیں بتا ہوگا میں وال سٹی سے بلانگ کرتا ہوں میں اندرون شہر کا رہنے والا ہوں اور اندرون شہر جیسا ہے نا میں میری جمپل میرے رگوں میں اندرون شہر ہے لار تو اندرون شہر میں جب میں گورن کالوج میں تھا اس کے بعد بی این یو سے میں نے ماسٹرز کیا تو ماسٹرز کے دوران میرا تیسیز بھی وال سٹی پہ تھا اور میں جب دیورنگ می می کیا کہتے ہیں جوب میں جب ڈیلی دی پوسٹ میں تھا تو میں لکھتا بھی وال سٹی کے اوپر تھا اس کے دروازوں کے بارے میں اس کی کلچر کے بارے میں اس کی اس کی ڈیفرن ڈائنیمکس کے بارے میں لکھتا تھا آپ کے زیادہ تر پروگرامز بھی وال سٹی وال سٹی کے اندر رہے ہیں وال سٹی نے مجھے بہت پیار دییا یعنی کہ وہ میرا شہر ہے میرا گھر ہے وال سٹی کے جتنے لوگ ہیں نا وہ میرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو میں وال سٹی کا جب کر رہا تھا تو ایکسپریس 247 پہ پیکجز بنایا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے ڈاکیمنٹریز دس دس منٹ کی وہ پہلی دفعہ سکرین پہ میں آیا ایکسپریس 247 پہ اردو کا چینل تھا ایکسپریس نیوز لکھانی صاحب کو پسند آئے کچھ انہوں نے کہا اس کو اردو پہ بھی چلائیں اردو پہ بھی چلے دوسرا میرا ایکسپریس وہ تھا سکرین کا تیسرا پھر یہ ہوا کہ وہاں پر مجھے ایک شو مل گیا نیوز کا شو تھا وہ ہیر دیر وائس کے نام سے اب روڈ شو تھا وہ پہلی دفعہ یہ 2010 میں پہلی دفعہ 9 اور 10 میں میں نے سڑک پہ نکلا اس وقت روڈ شوز کا کوئی چکر نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو میں لوگوں کے ساتھ سٹریٹ ٹاک کے نام پہ سڑک پہ بیٹھ کے بات کیا کرتا تھا کہیں وہ چوسر کھیلتے تھے کہیں پتے کھیلتے پہ بات ہوتی تھی کہیں تھڑے پہ بیٹھ کے بات ہوتی تھی کہیں ہمام میں بیٹھ کے بات ہوتی تھی مختلف لوگوں سے سوشل پولیٹیکل ایشیوز پہ بات کرتے ہیں سوشل پولیٹیکل یعنی کہ کونسی پارٹی شروع سے میں اسی ٹرینڈ پہ رہا ہوں تو وہ میرا دوسرا ایکسپیڈنس تھا وہ شو تھوڑی دیر چلا رک گیا پھر میں پروڈیوسر بن گیا میں کامران شاہد صاحب کے ساتھ رہا اسامہ غائی صاحب کے ساتھ رہا مہر بخاری کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا مباشر لکمان صاحب کے ساتھ تھوڑا عرصہ کام کیا اس کے بعد کامران خان صاحب کے ساتھ بول میں کام کرنے کا موقع ملا وہ تھے ہمارے منیز جانگیر کے ساتھ غریدہ فاروقی کے ساتھ ان سب کا سینئر پروڈیوسر تک رہا لیکن پھر جب میڈم منیز جانگیر کے ساتھ اسلام آبا میں تھا چھوڑ کے ان کو لاہور آ گیا شہر سے باہر تھا وہی میرا ایشو ہے شہر سے باہر والا تو میں جب واپس آیا لاہور تو یہاں پر نوکری میں نے کر لی لاہور نیوز نیا نیا آ رہا تھا شروع ہو رہا تھا تو اس میں نوکری کر لی اب لاہور نیوز میں میں ایز ایڈیریکٹر پروڈیوسر اس میں ہائر ہوا ڈیریکٹر پروگرامنگ میں نے اس میں کام کرنا تھا مہت اور صداکت شاہ صاحب تھے تو میں میاں صاحب نے وہ پریزنٹیشن لے رہے تھے میامر مموسا انہوں نے کہا یار پروگرام بنائیں گے جو تو بنتے ہی رہیں گے آپ لاہور نیوز کا مائک لے کے سڑک پہ چلے جائیں اور آپ ریپورٹنگ تو کرتے رہے ہیں کچھ نکال کے لائیں میں گا اچھا چلے کرے جاتے ہیں میں چلا گیا میں جب ایک بندے سے بعد دو بندے سے بعد وہ پھر شہر میں بھی چلا گیا لاہور یہ ویسی مجھے میری زبان ایسی ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں لاہور مجھے ایبزعب کر لیتا بڑے رام سے ایسا کرنا ہوا کہ وہ شو بن گیا میں نے پہلا پریزنٹ کیا میرے صاحب نے کہا چلو پریزنٹیشن کر لیوں اس نے بتایا کہ جی ہم ایسے جائیں گے میں اس میں اینکر نہیں بناوا تھا لیکن میں صرف ایسا ڈمی بیچ میں آیا تھا لیکن جب وہ چلا انہوں نے کہا یا جی تو بڑا اچھا ہے اس کو رکھو آٹھ بجے میں کہا جی میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا وہ بھی دیکھو یہ بھی کرو یعنی آپ پروگرامنگ ہیڈ بھی تھے ہیڈ بھی تھے جس نے سب فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کون شو کرے گا کون نہیں کلیشز بھی بڑے آئے تھے نا نہیں تو میہ آمل محمود صاحب کی خواہش پر پھر آپ اینکر بن گئے جی بالکل ایسے ہی یعنی بقاعدہ اینکرنگ تو پھر لاہور نیو سے ہوئی لاہور نیو سے بقاعدہ اینکرنگ شو جو ملا پرومو بنا سارا کچھ لیکن آپ گئے وہاں پہ پروگرامنگ گیا تو جب آپ پروگرامنگ کے یہ بنے ڈائریکٹر اور پھر آپ خود کا شو کرنا ہے اور بہت سے اینکرز ہیں ان کو بھی سائن کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ وہ کلیش آگیا تھا کلیش آگیا تھا اینکرز میرے سے بڑے پریشان رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر ریٹنگ بھی سب کی ریٹنگ بھی آتی ہے سب کی ریٹنگ آتی تھی میری ریٹنگ ٹھیک آتی تھی سارے مجھ سے جلتا تو نہیں کہنا چاہیے اچھی اچھی ورڈ نہیں ہے لیکن سارے جن سے مجھ سے پریشان ہوتے تھے پربلم رہتا تھا ان کو تھا کہ یار یہ کیسا ہیڈ ہے سارا توجہ اپنے پر دیتا ہے اپنا کرتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا یار میں نے تو صرف جانا ہے بولنا ہے چھوڑ دینا وہ وہاں پہ چلا جانا ہے میرا یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اینکرنگ بنا کے نہیں کی میں نے کبھی اینکر بن کے اینکرنگ نہیں کی جو ہے جو زوہب بٹ ہے وہ اینکرنگ کرنے چاہتا ہے اور وہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے میں نے کبھی زوہب بٹ اینکر بن کے کام نہیں کیا میں نے زوہب بٹ بن کے کام کیا میں جو ہوں میں ویسے ہی ہوں اور ویسے ہی بات کرتا ہوں ویسے جوڑا دوستوں میں تھوڑی سی ایڈلٹ بات بھی ہو جاتی ہے لیکن تو ٹیو پہ بات کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اچھا لگے تو کتنا ہی عرصہ رہا لاغور نیوز والا اور جتنا عرصے بھی آپ رہے سب سے نمبر ون پروگرام آپ کا رہا الحمدللہ اللہ تعالی کی میربانی سے اچھا پروگرام رہا اور بھی پروگرام تھے اچھے پروگرام تھے فہاش عباز جب ہم نے اس کو سڑک پہ نکالا اس نے بہت اچھا رزلٹ دیا سیٹ پہ وہ شاید نہیں چل سکا لیکن سڑک پہ بہت اچھا چلا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں فہاش عباز بہت اچھا کام کر رہا ہے میرا بھائی ہے بہت اچھا تو فہاش اس طرح بہت سارے لوگ نکلے اس میں سے جو اچھے انکرز بنے ان میں سے میں بھی ایک تھا کیونکہ ہم سارے اکٹھے دوڑ لگا رہے تھے تو مجھے پھر سیٹی فورٹی ٹو جن سے ہیں محسن نکوی صاحب کیونکہ اسے لاہور ان کا بھی لاہور ایک جنون ہے محسن نکوی صاحب کا تو انہوں نے پھر مجھے یہاں اپنی طرف کھینچ لیا میں وہاں پر آگے اور وہاں پر آگے پھر ہم نے کام شروع کر رہا ہے سیٹی فورٹی ٹو میں صرف انکر کے طور پر گئے ہیں یا ساتھ اچھا میں سینئر پروڈیوسر نہیں چھوڑتا میں پروڈیوسر ہوں نا ذہنی طور پر میری کمیونٹی ہے میں اس میں کام کر چکا ہوں تو پٹا جو سینئر پروڈیوسر کا رینک ہے نا وہ نہیں چھوڑتا وہ آج بھی میرے کارڈ پر سامہ میں بھی سامہ میں بھی آپ سینئر پروڈیوسر ہیں اور انکر اچھا یہ پانچ چھے لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑے انکرز کے ساتھ کام کیا یعنی کامران خان صلی اللہ تو ان میں سے کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو لگا کہ یار یہاں پر مجھے کام کرنا چاہیے تھا یہاں پر مجھے سامنے آنا چاہیے تھا یہ میں کہاں بھاس گیا ہوں اچھا سامنے آنے والا میں شائع ہوں تھوڑا انٹروورٹ ہوں ٹی وی پر لگتا نہیں ہوگا اچھا میں نہیں پسند کرتا شائع ہو پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں کئی دور کھڑے رہنا پسند کرتا ہوں اسی لئے شاید سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آ سکا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اسی اس میں کرنا چلو یہ تو ایک جوب ہے ایک شو کرنا کرنا سوشل میڈیا پہ اس لئے نہیں کرتا لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی سوشل میڈیا نہیں کرتا اس لئے نہیں کرتا میں تھوڑا انٹروورٹ ہوں شائع ہو مجھے تھوڑا ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو وہ بات بتا ہی ہے جو کسی کو پتا نہیں ہے یہ مطلب میرے جیسے بندے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹروورٹ ہوگا یا شائع ہوگا نہیں بالکل اور جو سننے والا وہ بھی حیران ہوگا کہ یار ایک اینکر کیسے شائع ہو سکتا یار یہ لو رہیوں کے اندر گسا ہوتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر مطلب میں پسند اکیلے رہنا گوشہ نشینی پسند کرتا ہوں اکیلہ زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتا ہوں بہت زیادہ اگمیلے ٹھیلے میں نہیں جاتا میرے پانچے دوست ہیں انہی میں رہنا پسند کرتا ہوں اچھا آپ نے اینکر کی بات کی کس اینکر کے ساتھ تو ایسا اب عسامہ غازی صاحب کے ساتھ دو دفعہ ہوا کہ جب ہم آؤٹڈور شو کرنے جاتے تھے تو میرا دل کرتا تھا یار مائک پکڑ گئے میں میں نے کچھ ایسی چیز ہے جو میسنگ تھی کہیں پہ تو آپ کو لگ رہا تھا یار یہ میں ان کو پتا دوں کیا مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا میری عادت نہیں ہے یہ ولی کہ بریک میں لا دیں یہاں دل میں آتا ہے کہ یار میں ہوتا تو ایسے کرتا بہتر ہو سکتا تھا بہتر ہو سکتا تھا اس میں کنجائش ہے کیونکہ وہ میری جاپ تھی اس کو بہتر کرنا اس لیے میں ان کو بتاتا تھا کہ ایسے بہتر کرنا ہے وہ میری جاپ تھی میں پیڈیوسر تھا نا ہیڈ تھا کیپٹن تھا شپ تھا تو میں اپنے آنکرز کو گائیڈ کرتا رہتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ایسے نہیں ایسے کرنا بڑا ثورٹیٹیو قسم کا پیڈیوسر تھا میں اچھا یہ غریدہ فروکی صاحب کی غریدہ فروکی صاحب سے دور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ وہ ان کا اپنا بھی ایک مزاج آ تھا اچھی ہے مجھے ہمیشہ انہوں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح محبت کی ہے ابھی مجھ سے نراز بھی ہیں سونری ہوں گی آپ کو اگر سود دی ہیں کیوں آپ سے نراز کیوں ہے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا میں وہ وائیڈ پروڈیوسر تھا جو خود ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ میرے اپنے ریزنز تھے میں شاید ان کا میرا میچ نہیں کر سکا بھر she's a good lady good woman عورتیں ویسے بھی عورتوں کے ساتھ سپیشلی جب مرد کام کر رہے ہو ان کو اپنے آپ کو چھوڑا سا نیچے رکھنا چاہیے عورتیں ذرا تھوڑا سا easy feel کرتی ہے میرا یہ ماننا ہے لیکن آپ خود نہیں اپنے آپ کو رکھ سکے توڑا سا نیچے میں نے کوشش بہت کی میں نے بہت کوشش کی جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اور باقی بھی قسمت تھی نہیں چل سکے صاحب ان سب اینکرز میں سے سب سے زیادہ مہنتی کون ہے کیونکہ پروڈیوسر سے زیادہ کسی کو نہیں پتا اینکر کا اسامہ غازی صاحب اچھا بہت مہنتی کامران خان صاحب باقی سب میں آپ نے اسامہ غازی صاحب بہت مہنتی ہے اسامہ یہ اسٹیبلش لوگ ہیں تو جب بے کہا رہے ہیں بن چکے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ ہیں اسامہ غازی صاحب بہت نیچے سے اوپر آ رہے تھے اور اس کے لیے وہ بہت مہنت کرتے تھے پڑھتے تھے ایکسائز کرتے تھے اچھا دکھتے تھے تو میں نے ان سے سیکھا بھی ہے میری زندگی میں اسامہ غازی صاحب کا اگر میں نام لوں تو میری زندگی میں پوزیٹیوٹی اچھا ان کی وجہ سے ہے بڑا رول رہا ہے ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے بڑے بھائیوں کی طرح اور کامران خان صاحب کا ایکسپیرنس کامران خان صاحب کی صاحب میرا ایکسپیرنس اتنا سا ہے کہ میں بول میں تھا اور ازر عباس صاحب وہاں پر تھے تو میں پڑیوسر تھا ایک شو کر رہے تھے مارننگ شو اس میں وسیم بادامی صاحب تھے اس میں یہ تھی امہ امیر شاہ تھی جو ابھی جیو پر مارننگ شکر کرتی ہیں اور اسامہ غاز صاحب یہ تین لوگ تھے تین آنکرز تھے ان کا یہ شو تھا اس کا میں پڑیوسر تھا اور ازر عباس صاحب جن سے ہیں وہ ہم سے بیٹھ کے صرف اور صرف انہوں نے دو یا چار ہفتے تک صرف مجھ سے روزانہ رنڈ آن بنوایا تین گھنٹے کے شو کا جس میں میں سیکنڈز کے حساب سے گرافکس اور لکھا کرتا تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کونسے سیگمنٹ ہوگا اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا نیو سٹوری کیسے ڈیل کریں گے سیگمنٹس بناتا تھا یہ تو ایسی ہے جیسے ڈرامے کے سین لکھے جاتے ہیں ایک کھڑکی کا دروازہ اس وقت مجھے برا لگتا تھا مجھے شرید تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے ایسے کیوں کروا رہے ہیں کام کرنا چاہیے بنانا چاہیے ہم پیکٹیکل لائف کے لوگ ہیں پیپر پہ کیوں اتروا رہے ہیں لیکن پھر مجھے بعد میں جب وہ ختم ہوا بول والا سارا اپیسوڈ ختم ہوا میں لاہور آیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یار یہ ٹھیک کروایا اچھا لاہور آنے کا بھی اپیسوڈ یہ تھا کہ میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا میں تین دو مہینے سے کراچی میں تھا وہاں پیچھے میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا مجھے واپس آنا پڑا پھر میں دوبارہ بول چھوڑ دیا میں نے صرف اس لیے کہ میری امی کی تفیل پھر آوے اس وقت تو بول نے بہت زیادہ تنخواہیں دیتی بہت تنخواہیں دیتی بہت تنخواہیں دیتی لیکن وہ تھوڑا وہ کہتے نا وہ تھا ٹرونہ خواب ٹرونہ خواب نہیں تھا وہ کچھ اور تھا انیچرل تھا انیچرل تو تھا اس کے پیچھے کچھ اور تھا یعنی کہ میرا کانٹریکٹ تین لاکھ کا تھا ٹیک ہوم اسی ازار تھا ہاں یہ جو لوگوں کے تھے یہ پھر کروڑ تنخواہ ہے پچاس لاکھ تنخواہ ہے اینکرز یہ کچھ نہیں تھا جھوٹ ہے اور کہتے تھے وہاں پہ سوئیم پول بڑے ہوئے ہیں سب کچھ تھا مجھے تو کینٹین کا دس ہزار رویہ مہینہ بھی دینا پڑا تھا کیونکہ ہم ان کے وہاں رہ رہے تھے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن تقریباً تین چار ہفتے ایک مہینہ وہاں پہ رہے کھانا کھایا کینٹین میں جو کھایا وہ ہمارے انہوں نے آگے لکھا اور باب انتاس ہزار کا بھیل میری تنخواہ سے کٹا یعنی اس کا ملک یہ ہے کہ وہ جتنی اچھی تنخواہیں بتائی جا رہی تھیں اس میں وہ میرے کہاں سے سانس بینے کے پیسے نہیں کٹتے بس باقی ہر چیز کے پیسے کٹتے ہیں لیکن پیکیج آپ کو جب آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیکیج یہ بتاتے تھے کہ بہت بڑا پیکیج ہے اور جیسے آپ اندر انٹر ہو تو آپ کو پتا چلتا تھا ایک ہم اتنا ہے پیروہ پیکیج میں کٹ ڈاؤن ہوتا تھا یہ دس ہزار پانی کا یہ دس ہزار گاڑی کا یہ تیس ہزار پیٹرل کا یہ اس کا یہ چیزوں کا یہ آفس استعمال کرنے کا یہ کچن کا تو پہلی تنخواہ جب بھائی آپ نے سوچا یہاں اتنا چنگا میں لہوری زی میں کام کر رہا تھا 24 میں میں نے بہت سارے چینل بدلے ہیں مجھے تقریبا اب 16 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اور میں نے اپنے اکھبار سے میں جیو میں گیا جیو میں میں انٹرنی تھا میں گولڈن گرلز کا شو آتا تھا اس کا ریسرچر تھا یہ دو ہزار back in 2006 سے میں شروع کیا ہے اور گولڈن گرلز کے بعد میں جیو کے بعد میں ایکسپریس 24 7 آیا ایکسپریس 24 7 سے میں سما گیا سما سے دنیا دنیا سے پھر سما سما سے بول بول سے 24 24 سے ایکسپریس پھر دوبارہ دنیا دنیا سے اب میں آ گیا ہوں سما اور اس میں جی این این بھی تھا کچھ عرصے کے جی این این بھی تھا یہ کب کے بعد جی این این جب جاگ تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے میں کچھ عرصہ وہاں رہا ہوں آج اب آمیر میر صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ جب وہاں پر تھے تو میں نے شوز کیا ہے میں ہونر گیا ہوں جاک کی سکرین پر اس کا ملحب ہے کہ آپ پاکستان کے ایک دو چینل ہی رہ گئے ہیں جہاں پہ آپ نہیں گئے آج بھی ہو گئے آج کہہ دیا میں نے نا آج ایئر وائی نہیں ہوا ایئر وائی نہیں ہوا بسے ایک دو چینل رہ گئے ہیں بسے ایک دو چینل تو یہ تجربہ کیسا ہے پرڈیوسر ٹھیک ہے آپ رہیں گے لیکن آپ ظاہری بات آپ کی پرچان جو ہے انکر کے طور پر ہے اور زیادہ کام آپ انکر کے طور پر ہی کر رہے ہیں لوگوں کو عام لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ پرڈیس انکر اچھا ہے لوگ جانتے ہیں مزا آتا ہے ایک سٹار کا پورٹفولیو انجھوائے کرتے ہیں لیکن انکر میں جو ایک وہ پرابلم ہوتی نا جب لوگ آپ کی طرف ایکسپیکٹیشن سے دیکھ رہے ہو اور آپ ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتر سکیں وہ میرے لئے سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے ایک بندہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹیشن سے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتر سکوں میرے لئے وہ تکلیف پرڈیوسر پر اتنی نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن انکر چونکہ آگے پر فارم کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں نے جو دہات دینی ہے وہ بھی اس کو یہ کہنا ہے ایسے ہی ہے فیس کر رہا ہوں فیس کر رہا ہے تو آپ نے یعنی یہ جو آپ سٹارڈر میں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں انکر والا کبھی سوچا کہ اس طرح کا وقت بھی آئے گا کہ آپ کچھ یہ سب کچھ جو ہے میڈیا پر یہ نہیں کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں لوگ ہسیں گے بھی میری امی کہتی ہے نہ بتایا کر پر میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ سچ بولنا چاہیے دیکھیں کھلی کتاب ہوں میں میری زدگی کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی میں جو کرتا ہوں جس طرح کبھی ہوں سب کے سامنے ہوں ایک جب یہ وہ میرا عشق معاشقہ چل رہا تھا میرا جب وہ پیریڈ تھا میں بیس ایک سال کا تھا انیس بیس سال کا تھا تو چل رہا تھا کہ یار نوکری کرنی ہے کام کرنی ہے تو میں ایف ایسی میرے والے صاحب چاہتے تیرہ دلہ جنہ جنہ نصیب کرے کہ یار یہ نا ڈاکٹر بن جائے پھر انجینئر کا بھی انہیں کافی زور لگایا میں کچھ بھی نہیں بن سکا میرا خواب تھا ہماری گلی میں ایک پرچون والا تھا میں سوچتا تھا یار یہ بڑا پیسٹ آدمی ہے یہ بڑا ریلاکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اپنی ایک سیڈ پہ کھانے کی چیزیں بھی اس کے پاس ہیں پیسے ویسے بھی اس کو پہنچ جاتے ہیں سیڈ بھی بڑی کمفرٹیبل ہے اور پورا گلی بھی نظر آتی رہتی ہے اس کو تو یہ سیڈ بڑی اچھی ہے میں بھی اس کے سامنے ایک پرچون کی دگان کھوڑ لوں گا یہ میں نے فوج میں جانے سے پیدے بھی نا یہ سوچا بات تھا کہ اگر فوج میں تو جا نہیں سکتے مجھے اثر رکھتا کہ مجھے کوئی رکھے گا نہیں تو میں نے یہ ایک سیڈ ایسا کچھ ہونا چاہیے چیٹ اپ ہونا چاہیے درون شہر میں تو یہی سیٹ اپ نظر آتا ہے نا ہمارا ایکسپوئیر نہیں تھا ہم بائر نکلے نہیں تھے تو درون شہر گلی کے اندر یہ ایک سوچر تھا کہ یہ بندہ بیسٹ پیسے کماتا ہے بیسٹ روٹی کھاتا ہے ہر چیز اس کے اردگیرد ہے اور جو جو اس نے کھانا بھی نہ ہو وہ اس کے اردگیرد ہی پڑا ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے تو میرے جو تھا کیا کہتے ہیں یہ سارا سینہریو جس میں میں یہ کرنا چاہتا تھا مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی یہاں تک آ جاؤں گا میں درون شہر کا ایک لفنگا لفنگا کہہ دیں لیکن ایک ایسا نوجوان تھا جو بلکل ازاد خیال تھا کوئی چیزوں پر اس کا کوئی وہ نہیں تھا کسی کا اس پہ زور نہیں تھا سوائے ابا جی کی بیلٹ کے اور امی کی گالیوں کے کوئی پہار نہیں تھا اس کو زندگی ازاد تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس سائٹ تک آ جوں گا لیکن یہ بھی میرے والد صاحب کی محنت ہے کہ وہ تب تک میرے پیچھے کوشش کرتے رہے انہوں نے مجھے ہر پاسبل اچھی بہترین اکیڈمی میں پڑھایا چھوڑ کے آتے تھے خود لے کے جاتے تھے چھوڑ کے آتے تھے ہر بہترین ٹیچر کیون ایک ٹیچر ہے سننے والے اگر جانتے ہو پروفیسر نیاز گریشی ہوتے تھے آپ نے نام سنا وہ گورنڈ کاللج میں پڑھاتے تھے بڑے بڑے ٹیچر تھے انگریزی کے وہ لکشمی مینشن لکشمی چونک پہ لکشمی بیلڈنگ ہے اس کی سب سے اوپر وری فلور پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے ٹیک ہے اور پاکستان کی جو سی ایس ایس جن لوگوں نے کیا ہے بڑے لوگ سب ان سے پڑھے ہوئے ہیں پروفیسر نیاز گریشی سے آپ کا بھائی بھی ان سے پڑھا ہوئے ہیں صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا ان کی وہاں پہ ان کے بعد جو جو جاتا ہوں وہ سی ایس ایس کرنے آئے ہوتے تھے اور وہ مجھے میشہ کہتے تھے تو کی کرنا آیا ہے میں بیٹھا پس وہ لکھواتے رہتے تھے ایک دن میں نے انہیں پوچھ ریا میں نے کہا سر یہ لکھواتے جاتے ہیں باہت بولتے جاتے تھے لکھتے تھے میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا تین مہینے ہو گئے مجھے ان کا پڑھتے ہوئے تیسرے مہینے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئے کہ وہ کیا لکھوارے ہیں کیسے لکھ رہے ہیں لکھنا آ گیا مجھے مجھے انگریزی سننے کی اور بولنے کی پریکٹس ہو گئی مجھے عادت پڑ گئی میرے کانوں کو اور زبان کو عادت پڑ گئی اس چیز کی کہ انگریزی کیسے بولتے ہیں تو وہ بڑا اہم ایک تھا میرے والد صاحب نے بڑی میند کی میرے تو بڑھ صاحب آپ تو کبھی صحافی بننا ہی نہیں چاہتے تھے پھر صحافی کیوں بنے اور بننا کیوں نہیں چاہتے تھے بننا اس لیے نہیں چاہتا تھا میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنہ نصیب کرے کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے میرے والد صاحب صحافی تھے اور میرے والد صاحب کے جو ایج گروپ کے جتنے بھی صحافی ہیں پریس کلاب میں اگر آپ چلے جائیں میں نے انہیں قسم پرسی کی حالت میں دیکھا ہے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان صحافیوں کے لیے جس حال میں میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے اس طرح پریشان دیکھا علاقے میرے والد صاحب پاکستان کے پہلے انکر تھے پرائیوٹ میڈیا کے اچھا یونی پلاس آیتا تھا بالکل اس میں میرے والد صاحب انکر تھے سلیم باٹ ان کا نام ہے اب سرچ کر سکتے ہیں بالکل میں جانتا ہوں سب سے زیادہ انٹریوز انہوں نے کیے اور وہ شخص تھا جس کو جب پرائیوٹ چینلز آئے تو انہوں نے نوکری نہیں دی تو یہ آپ کے اندر ایک آ گیا کہ یار یہ جو کام ہے میں کہا یار یہ منافقت بہت زیادہ ہے فروغ بھائی منافقت بہت زیادہ ہے کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کسی کو ترقی کرتا دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ تکلیف دیتی ہے مجھے بات فروغ بھائی آپ ترقی کریں گے نا میں ترقی کروں گا کیسے پوچھیں کیسے آپ میری فیلڈ میں ہے نا جب آپ ترقی کریں گے میری فیلڈ ترقی کریں گے آپ ترقی کریں گے میری فیلڈ کے لوگ آگے جائیں گے آپ جو راستہ بنا کے جائیں گے آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ اس راستے پہ چلیں گے سب کو فائدہ ہوگا یہ سمجھتا کوئی نہیں ہم سمجھتے ہیں پیسے کمارے ہیں اور پیسے کمارے ہیں اور یار تو بھی کما سکتا ہے جو راستہ اس نے چنیا ہے تو بھی چن سکتا ہے اس راستے پہ تو بھی چل سکتا ہے عمران ریاض خان ابھی بچارے مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بازیاب کرائے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی پہ آسانیاں کریں میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایشو یہی رہا جو ہماری فیلڈ کے موسٹی آنکر سے جن کو یوٹیوبر کہتے ہیں علاقہ وہ بندہ صافی تھا وہ بندہ پرگرام کو چھوڑ دیں وہ بندہ تب سے میں اس کو جانتا ہوں جب وہ ایک ریپورٹر تھا میں اس کو تب سے جانتا ہوں وہ میمتی آدمی تھا میں اسائنمنٹ پہ تھا ایکسپریس میں وہ ریپورٹنگ میں تھے اور رات کو جب سے بہترین خبر آتی تھی نا جب ایکسپریس کی سکرین پہ چھا جاتی تھی چھاپے کی وہ عمران ریاض دیتا تھا وہ عمران ریاض کرتا تھا اب عمران ریاض is an anchor وہ اب بن گیا ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے اس نے ٹائم گلایا ہے اس کے اوپر اور اس نے پیسہ لیکن کمائیا یوٹیوب سے ہم نے کہا کہ یار یہ یوٹیوبر ہی ہے ہم نے اس کو یوٹیوبر کہہ کے اتھوک دیا اور ہم نے خود ہی disown کر دیا آپ نے اس کا سفر دیکھا میں نے اس کا سفر دیکھا محنت کی محنتی آدمی تھا دیکھیں بھائی جان پروہ بھائی محنتی آدمی کو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے disown نہیں کرنا چاہیے محنتی آدمی ہماری فیلڈ کا تھا اچھا میں اس کی باتچیت سے اختلاف کر سکتا ہوں میں اس کے مجھے اس کے content سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے اس کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس کی سٹرگل سے اختلاف نہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹھیک چلا اور اس نے میند کیا ہے اوہ اب کسی کے ہاتھ میں کھیلا فلان اس کو لے گیا فلان کی زبان بولتا تھا سیکنڈری تھوٹ ہے پہلی تھوٹ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلش ہوا لوگوں نے پسند کی آج پوری دنیا میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں آج آپ باہر چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ تو صحافت جنرلسٹ کا نام لیتا ہے اختلاف کریں کہ بھئی وہ جو بولتا تھا مجھے اس سے اختلاف ہے میری ریزرویشن ہے لیکن وہ ایک صحافی تھا وہ جنرلسٹ تھا اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو یہ جب آپ نے سنا کہ یار یہ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے اتنے تنے لاکھوں روائے کم آ رہے ہیں کبھی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ زوئیب بارٹ کڑے پاسے لگا یہاں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میرے سارے دوست یہی پوچھتے ہیں میں آج آپ کے پاس اس کا جواب دے دیتا ہوں میں نے کسی کو بتایا نہیں لیکن مطلب آپ بتا دیتا ہوں زوئیب بارٹ جو ان سے ہے نا اس کو دو روٹیاں بہت ہیں دو روٹیاں بہت ہیں ایکزیمپل دے رہا ہوں دو روٹی میں میرا پیٹ بھرتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آٹھ روٹیاں کماؤں دس روٹیاں کماؤں لوں پچیس روٹیاں کماؤں کے نیچے ٹفن میں رکھ دوں اور میں آگے دن کے کھوچوں میں جتنا میں پرندوں کی طرح ہوں پرندوں کی دنیا کا درغیش ہوں شاہی کبھی بناتا نہیں آشیان تو اپنا وہ سین ہے میں خوش ہوں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی ہے اولاد بہت اچھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ کا سایہ دیا میرے والے ساتھ فوت ہو گئے ہیں میں ان کا پیار دیا مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں ان کو بہت پیار دے سکوں جتنا اللہ نے مجھے دیا میں ان کو دے سکوں ان کی خوشیاں پوری کر سکوں اللہ نے مجھے یہ تمام موقع دیا جتنا اللہ نے مجھے دیا میں اس پہ اس کا بہت شکر گزار ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں نا پوکھ نہیں ہے یہ تمنان ہے تو اس کے لیے یہ کنٹنٹ ہوں تو یہ یوٹیوب کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نا ریٹائرمنٹ پلان ہے مجھے جب چینل نکال دیں گے جب مجھے چینل پہ کوئی نوکری نہیں ملے گی پھر میں رام سے بیٹھوں گا اور یوٹیوب پہ اپنا کام دوں گا مجھے چینل تو ایک منٹ لگاتا ہے نکال دیں ہم نئی کام آئیں گے تو نکال دیں گے فرو بھائی ہم اندھن ہیں لکڑی ہیں نا ہم لکڑی ہیں ہم جب تک سوکھی رہیں گی جلتی رہیں گی جو ہم گیلا انا شروع ہوں گے نا ہمیں وہ سائٹ پہ کر دیں گے ابھی ہم جل رہے ہیں سوکھے ہیں ہم جل رہے ہیں جو کبھی اندھر اندھن بند رہے ہیں کبھی اندھر بند رہے ہیں ہمارا شو چل رہا ہے بکر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں جب ہم بند ہو جائیں گے لوگ دیکھنا بند کر دیں گے ہم یوٹیوب کی طرف چل جائیں گے میرا ماننا ہے آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگوں کا ایک عام تاثر ہے ہم لوگوں کے بارے میں انکرز کے بارے ہیں کہ یہ بڑے چینل بدلتے ہیں اور یہ پیسے کے لیے کرتے ہیں تو جب آپ یہ 42 پہ آپ کا شو بہت اچھا جاتا تھا لاہور سے 42 اور 42 سے پھر سما سمایزہ نیشنلٹی تو یہ صرف پیسوں کے لیے تھا یا کیا معافضے میں تو اچھا خاصا فرق آیا ہوگا جی معافضہ تھا زیادہ تھا الحمدللہ بڑا اچھا معافضہ تھا ٹیکس پیڈ ہے میں فائلر بھی ہوں تو وہ تو پریشانی نہیں ہے لیکن میں گورنمنٹ کو اس کا شیئر دیتا ہوں تو معافضہ تھا اچھا معافضہ تھا بڑی ریزن یہ تھی 40% یہ ریزن تھی 60% ریزن یہ تھی کہ میں گروت چاہتا ہوں مطلب میری زندگی میں میرا یہ ماننا ہے اقبال نے ایک نظم لکھی وہ تھی ٹیپو سلطان کی وسیعت تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول تو میرا وہی صاحب ہے مجھے منزل سے زیادہ سفر کا مزہ آتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں آپ نے کہا کچھ نیا نہیں میں سوچا کہ چلتے رہنا چاہیے جب میں لاہور میں تھا تو میں وہاں پہنچ گیا کہ جب مجھے کوئی نئی چیز مل نہیں رہی تھی سب کچھ تو کر چکا ہوا تھا رکشہ ڈرائیور بن گیا مزدوری کر لی سارا کچھ گیا لی سٹی ٹو میں بھی یہی ہوا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں کوئی ڈپارٹمنٹ چھوڑا نہیں کوئی دروازہ وہ نہیں چھوڑا جو کھٹ کھٹایا نہ ہو ہر جگہ پہ دستک دے ڈالی چاہے سر سے دی ہو چاہے ہاتھ سے دی ہو ہر جگہ پہ لگے جا کے ہر چیز اٹھا لی ہر چیز دیکھ لیا پھر یہ لاہور نیوز اور سٹی ٹو فور ٹو سے مجھے بلدیات سمجھنے کا موقع ملا جو میرا زندگی کا مقصد بھی ہے لیکن معاوضہ جن سے تھا وہ بڑا اہم تھا گھر چلانا ہے میں اپنے گھر کا میرا بھائی بھی ایچھوٹا لیکن مجھورٹی میں اپنا گھر چلاتا ہوں میں اپنے گھر کا کفیر ہوں ہمیں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کے شہر کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے فلیکس لگا دی ہے بورڈز لگ گئے اور جب انہوں نے یہ لگا دی ہے تو آپ اگلے چینل میں چلے گئے وہ محسن صاحب نے لگائے تھے محسن صاحب بڑی محبت کرتے ہیں میرے سے آج کل مجھے لگتا تھوڑے تھوڑے نراز ہے لیکن حرام سے بات کرنی ہے ہم نے آج کل وزیر اللہ پنجاب بھی ہے نا وزیر اللہ پنجاب بھی ہے لیکن میرے بڑے بھائیوں کی طرح آپ یقین کریں محسن نکوی صاحب ایک بہترین بہترین دوست ہیں محبت کرنے والے ہیں میں جب تک سیٹی فورٹی ٹو میں رہا یار آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا مالک نہیں دیکھا اتنا بہترین آدمی ہے ساتھ دیتا ہے آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ کے کندے پہ آتھ رکھتا ہے آپ کو پیمپر کرتا ہے محسن نکوی کی یہ خصوصیات میں سے ایک ہے چھوڑتے ہوئے آپ کو دکھ ہوا بہت دکھ ہوا میں بہت ایموشنل تھا محسن صاحب کو گصہ بھی آ رہا تھا میرے اوپر کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے میرا فلیکس لگوایا اور وہ جہاں خوشی سے بتا رہے تھے کہ بھئی تیرا وہ فلیکس لگایا تیری پورے شہر میں تمہیں بڑی ہوئی ہے میں تینکیو بولنے بھی آیا اور چھوڑنے بھی آیا میرا نہیں تھا دل ایسا کہ میں ان کو چھوڑوں کیونکہ اس بندے نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی پورے ٹنیور میں مورم ہوتے تھے میں ان کے ساتھ جب جاتا تھا ہم موچی جاتے تھے یار وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے ہر جگہ پہ آگے کرتا تھا ایون کئی بھی نیاز بانٹ رہے ہیں اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے آگے کیا محسن صاحب نے کہ تُو بانٹ محسن صاحب رمضان میں افتاری کرواتے ہیں وہ سپیشل مجھے کہتے تھے کہ تُو نے یہاں کھڑے ہو کے لوگوں میں بانٹنا ہے یعنی کہ ایک بڑا بھائی ایسے کرتا ہے کہ یار یہ میرا چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے تُو بانٹ تُو آگے جا آگے کے کرتے تھے تو یہ ان کی بہت بڑی بات تھی ان کا بڑپن تھا آج کل مجھے ویسے تھوڑے سے نراز بھی ہے کہ میں کیوں گیا لیکن میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑے اچھے آدمی ہیں اور ان کی سنسیریٹی جو انسی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے مجھے سکھایا بہت انہوں نے شفقت کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا کسی ایمپلوئی کے کمر کے پیچھے وہ اس کو ایکسپیرمنٹ کرنے دیتا ہے اور محسن صاحب نے وہ آتے رکھا اور میں نے ہر جگہ پہ ایکسپیرمنٹ کیا میرا جو باس تھا وہ میرے پیچھے کھڑا تھا تو میں ہر کسی کو بے دھڑک بچ جاؤں اور اس بندے نے مجھے کبھی میرے کانٹنٹ میں کچھ نہیں کہا ایون ان کے دوستوں کے خلاف بھی گیا ہوں نا انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کبھی نہیں کہا آپ کو پتا بھی تھا کہ یہ محسن صاحب کے دوست ہیں اور کہتے بھی تھے وہ کہ ہم محسن صاحب کے دوست ہیں محسن صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یار میرے دوست کو چھوڑ دے تو آخری ملاقات نہیں آپ بتا رہے ہیں کہ آخری ملاقات کیسے ہوئی محسن صاحب کیا کہا میں گیا انہوں نے مجھے کہا کہ یار زہیب تیرے انہوں نے لگایا تھا وہ بل بورٹ لگایا تھا پریس کلاب میں آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا بل بورٹ تھا اور لاوری کے کسی اینکر کا اس میں تصویر لگنا بہت بڑی بات تھی تو محسن صاحب نے مجھے کہا بھئی تیرے تو بڑے رولے ہیں میں بیٹھ گیا جا کے میں گا سر ایک بات کرنی ہے وہ تھوڑے اقدم خوشی میں تھے خوش تھے مجھ سے باہاں ہوں کہتے بتا کیا بات ہے میں گا سر میں دوسرا چینل جوئن کرنا چاہتا ہوں اگر اقدم ان کا بھی چیرہ اس طرح ہوں گیا اور میں اور زیادہ ڈپریس ہو گیا تو میں پھر اپسٹ تھا انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تیری مرضی ہے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جب آپ کہیں گے میرا میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں انہوں نے کہا نہیں جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے یہ ان کا سٹائل ہے ہاں تو تو میرے ساتھ نہیں ہے باہو میں تھوڑا وہ ہو گیا ایموشنل ہو گیا ہم گلے ملے گلے ملنے کے بعد مجھے میں وہ واحد اینکر ہوں جیسے سیٹی فورٹی ٹو نے فیر ویل بھی دیا فیر ویل پر سارا کچھ مگایا کہ لیکن مجھ سے مجھ سے ملے نہیں ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ مجھے معلوم ہے دیکھیں ایک بندے میں مجھے احساس ہے ایک اتنا پیار کرتے ہو نا کسی بندے سے آپ کو اس طرح چھوڑ کے جانا چاہے تو تکریف ہوتی ہے آپ بھی مجبور تھے اور وہ بھی مجبور تھے ہاں مجبور تھے ہم دونوں مجبور تھے میاں آمر محمود صاحب نے جسا آپ کو کہا کہ آپ باہر نکلیں جائیں کچھ کر کے لائیں کیا یہ باتیں یاد کروا رہے ہو میاں صاحب کی نظر میں تھے میاں صاحب بھی میرے والد صاحب جب فوت ہوئے میاں صاحب ہمارے گھر بھی آئے اب اتنا بڑا بندہ آگے گھر آئے ہاں جے تو آپ بندہ دلگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں ہم شاید ان کے لئے شاید اتنے بڑے نہ ہو یہ شاید ہم سے پیار بھی کرتے ہو ہو سکتا ان کا دل بھی دکھا ہو لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہم اکیلے نہیں ہیں میں اکیلہ نہیں ہوں میرے پیچھے ایک پورا family ہے میرے پیچھے پورا ایک set up ہے ایک پورا system ہے جس کو میں نے چلانا ہے میں نے اس کو لے کے چلنا ہے تو مجھے اس growth کے لئے یہ بہت ضروری تھا اور میں امید کرتا ہوں میاں عمر محمود صاحب بھی اگر سن رہے ہوں اور محسن نقوی صاحب بھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہوئیں گے اور میں آج بھی دل سے ان کے ساتھ ہوں میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جن سے ان کو تکریف ہو ان کو پریشانی ہو یا کوئی نقصان ہو میاں عمر محمود صاحب کی نظر میں آنا پھر محسن صاحب اور پھر عبدالعیم خان صاحب عبدالعیم خان صاحب کو زہر بٹ میں کیا پسند آیا اور آپ کی ہائرنگ کیسے ہوئی یار فروح بھائی مجھے نہیں یقین تھا کہ عبدالعیم خان صاحب مجھے رکھیں گے اچھا مجھے نہیں یقین تھا یہ کیوں میں جب city for two میں تھا تو یہ بلدیات کے وزیر تھے ہاں جی بالکل تھے تو میں پروگرام کیا کرتا تھا کچرے کے اوپر جایا کرتا تھا کچرہ دیکھا کرتا تھا کچرے کے اوپر میں ان کی فوٹو چلایا کرتا تھا مجھے یاد ہے کیا نہیں جاں تسی گریڈو تسی گریڈو توفے قبول کر اور یہ وہ بندہ ہے حلیم خان جس کو اپنے کام سے نا یعنی کہ یہ پیسے کمانے کے لیے سیاست میں نہیں آیا اس نے نام بنانا ہے تو یہ کام کرنا چاہتا تھا تو وہ جتنا بھی الڈیوی امسی کا سٹاف تھا وہ دوڑتا تھا وہ ادھر ادھر بھاگتا تھا تو اس کو اس بات سے گصہ چڑتا تھا اب جب بزدار صاحب تھے علیم خان صاحب کے بعد تو یہ تو ان کو تو اثر ہی نہ کرتی تھی کچھ چیز ان کو تو آپ کچھ بھی کہہ دیں رگڑا تو آپ نے ان کو بھی پڑھا لگا ہے وہ کہتے تھے چل گیا ابھی چل گیا لیکن وہ ظاہری بات ہے علیم خان صاحب کو باہر باہر لوگ کلپ دکھاتے ہوں گے وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے ہاں مجھے لگتا تھا بھائی مجھے نہیں رکھے گا ایبن میں نے جب انٹرویو کیا علی خان صاحب کا تو انہوں نے مجھے کہا ہاں بھئی توفے لے گی آیا تو میرے لیے تو میں ہس پڑا بھائی کہ لیکن یار اس بندے کا ظرف ہے بہت بڑا ظرف ہے کہ اس نے اس طرح اس ساری بات کو پرفیشنلی لیا کہ that was my job میں جو کر رہا تھا وہ پرسنل نہیں تھا وہ میری جاب تھی وہ وزیر تھے میں ریپورٹر تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا میرا کام تھا اور میں نے کیا تھوڑے دیفرنٹ سٹائل سے کیا پر کیا لیکن جب وہ چینل کے مالک بنے تو ان کو اچھا لگا آپ کا اور انہوں نے مجھے رکھا یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے رکھیں گے میرے وحم و گمان میں بھی نہیں تھا حالانکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی میں دکھتا ہوں وہاں پر ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی میں نے کیونکہ وہ بھی اس وقت سیاست میں تھے تو ان کو میں بہت دکھتا تھا ان کو میں دکھتا اچھا خاصت دکھتا تھا انہوں نے مجھے یہاں پر آکے باور بھی کرایا کہ اوہ تو کرنا ہوں نازس آنو تو میں کہا تم نے یاد رکھا لیکن جو مین بندہ ہے اس نے اس کو بلکل درکھتا اور اکنالج کیا یار یہ دیکھیں کتنی بات ہے یہ بڑے لوگ ہیں محسن نکوی صاحب میاں عمر محمد صاحب علیم خان صاحب بڑے لوگ ہیں میں بہت چھوٹا ہوں ان کے سامنے تو اس کے باوجود اکنالج کرنا ایک بندے کو آگے لے کے چلنا اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونا وہ بڑی بات ہے لیکن اس سارے کے اندر میں نے اپنے کام سے بددیانتی نہیں کی اسی لئے آپ موجود ہیں ورنہ میڈیا میں یہ بات بتانی چاہیے کہ پرائیوٹ جو یہ سیکٹر ہے یہ بہت ظالم ہے جس دن اینکر کی ریٹنگ نیچے آتی ہے جس دن اینکر تھوڑا ایسا irrelevant ہوتا ہے تو چینل اسے کہتا ہے بھئی اللہ حافظ ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہو گیا سک پچھ ہر جو کامیاب اینکر ہے اس کے پاس آفرز ہوتی ہیں اور بے شمار ہوتی ہیں اور ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہیں زہی بٹ کے پاس کتنی آفرز ہیں یا میرے پاس کوئی آفر نہیں ہے کوئی نہیں رکھنا چاہتا مجھے مجھے کوئی نہیں رکھنا چاہتا میں بڑا بھاری آنکر ہوں یار وزن زیادہ میرا ہمیں پتا ہے لیکن چیلنج بھی بھاری ہے وہ خاص طور پر اس وقت میں تو بہت سے لوگوں کو میرے خیال سے ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی آفر ایسی ایسا چاہے نہیں کچھ تھی میں نے لی نہیں اس وقت میں نے نہیں لی اب انہوں نے دی نہیں اب میں کوئی اتنی خاص آفر نہیں ہے تو یہ جو چینلز ٹی وی چینلز ہیں یہ لوگوں کو گاڑیاں بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں آپ کو بھی دی گاڑی جی مجھے بھی الحمدللہ دی تو یعنی یہ باتیں درست ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں لیکن اس کے لیے کام بھی تو کرتے ہیں کام بھی تو کرتے ہیں اب سرکاری ملازمین کو ابھی پیچھے انہوں نے پولس والوں کو ڈی ایس پی کو نئے ڈالے مگوا کے دیئے ہیں نئی فورچنر مگوا کے دیئے ہیں ہمارے پاس تو ایک پرانی سٹی ہے آگوز ہی نئی گاڑی ہے ہم مو چلا ہم مگر وہ چلا رہے ہیں اپنی تنخواہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں صبح دوپیر شام زلزلوں میں سلاب میں لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں یہ فورچنر کس چکر میں آ رہی ہیں بم پروف یہ ڈالے کس چکر میں آ رہی ہیں ہم نہیں پوچھ سکتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی تو حق ہے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ فیر ناف پبلک سیکٹر میں اس میں کہہ کہتے ہیں عوام کا پیسہ نہیں کھا رہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہے جتنی محنت کرتے ہیں اتنے آپ کو کہہ لگتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی ایسے کسی کو چیزیں دے دیتا ہے بالکل نہیں تو یہ ہفتے میں آپ کا ایک شو ہوتا ہے ایک شو کے لیے پھر آپ چھے دن کام کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں ایسے پہلے یہ دو دن تھا پھر وہ کچھ ہوا ان کا ٹائم کا تھوڑا مسئلہ ہوا حسن صاحب بیچ میں آئے تو وہ ایک دن ہو گیا پہلے دو دن کے صاحب سے چلتے تھے تو یہ شو جن سے آیا اب ہم اس کو تھوڑا سا ایکسکلوسف بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہم نے کیا ایک پورا دن از ایک کانسٹیبل گزارا شوٹ کیا شوٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کو پتا ہے جو پوسٹ کے شوز ہوتے ہیں ان کی پوسٹ پر کام زیادہ ہوتا ہے جو ریکارڈڈ شوز ہوتے ہیں ان کی پوسٹ پر کام زیادہ ہوتا ہے گرافکس ہیں منٹاجز ہیں چیزیں ہیں اتنا ہی وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگتا ہے تو it takes time یہ کیونکہ بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہفتے کے انڈ پہ لوگوں کو ہم چاہتے ہیں entertain ہوں اتوار کا دن ہے family بیٹھی بھی ہے تھوڑا مزہ بھی آئے تھوڑا information بھی ملے تھوڑی چیزیں نہیں جاننے کو ملے میں اپنا خواب بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جیو میں کام کرنے کو میرا دل کرتا ہے میں سے یہ ہر anchor کی خواہش ہے جیو میں میں نے ایسا پروڈیوسر کام کیا ہوا اور میری خواہش ہے کہ جیو میں میں کام کروں اور جیو کے لئے anchoring کروں جیو کا problem یہ ہے پیسے شاید نہ دیتے ہوں گاڑی بھی نہیں دیتے anchors کو گاڑی نہیں دیتے پیسے بھی شاید اتنے نہ دیتے ہوں ایسے بھی شاید ان کے بیس سے بیس آتے ہوں فرسٹ کو salary بھی نہ آتی ہوں ایک چیز ہے جیو strictly professional چلتا ہے اپنے anchors کو promote کرتا ہے بناتا ہے ہاں بناتا ہے وہ product کو اپنا سمجھتا ہے یہاں پر جس private sector میں ہم کام کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے ایسی چیز آ جاتی ہیں جہاں آپ کے آگے لاکھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کئی دفعہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی مختلف چینلز میں یا شاید ہم اس چینل کے لئے کام ہی نہیں کرتے نیوز اور پروگرامنگ کی جو لڑائی ہے نا ہاں اچھا یہ بڑی عجیب کش مکش ہے جیو میں مجھے یہ نظر نہیں آتی وہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی پروگرام کے اس میں ہو گیا anchor کے تو نیوز بناتے ہیں اس کو نیوز بنایا ہم ہر روز نیوز بناتے ہیں لیکن ہم مجھے شکایت نیوز ڈپارٹمنٹ صحیح ہے نیوز ڈپارٹمنٹ اس کی نیوز نہیں بنا سکتا اچھا یہ ہر چینل میں یعنی یہ صرف آپ کا علمیہ نہیں میں خلال ہر anchor کا اس کی وجہ میں بتاہتا ہوں آپ تو پوڈکاسٹ ہے یا آپ کو کچھ بھی بول سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جو director news ہوتے ہیں نا mostly وہ بھی اپنے اندر wanna be anchor ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ anchor بننا چاہتے ہیں اچھا آپ anchor بھی ہیں producer بھی ہیں یہ producer جو ہیں مویرے ایک سور دوست producer ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلان کو ہم نے بنایا ہے یہ فلان کو ہم نے بنایا ہے کیا آپ بھی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور کیا یہ دعوے درست ہے اچھا میں بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے پتا نہیں وہ باندھ رہے ہیں سادو باندھ رہے ہیں نہیں لیکن پتا بنایا کوئی کسی کو نہیں بناتا کوئی کسی کو نہیں بناتا اللہ بناتا ہے اللہ تعالی نے بنایا اور اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ جرسی میں رکھے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسے بنایا ہے میں کئی ایسے producerوں کو بھی جانتا ہوں جن کا anchor ابھی پرانی گاڑی پہ ہے تو producerوں نے نویگرڈیاں لے لے گیا تو ہر کوئی خود کو بنانے کے لیے آتا ہے اس field میں جس دن آپ کے producer اپنے anchor کو اپنا product سمجھ کے بنانا شروع کریں وہ پھر result آپ کو نظر آتے ہیں وہ بڑے اب شازیب کا شو ہے شازیب کے شو میں پتہ چلتا ہے کہ پورا team work لگا ہوا جس میں کلہ شازیب نہیں ہے نہیں ہے پوری team ہے پوری فوج ہے کامران خان کلہ کامران خان نہیں ہے پوری team ہے اور وہ team پورا program بنا رہی ہے شازیب is not a man not an anchor شازیب is a program جو چل رہا ہے اس کے اوپر اور وہ سارے کے ساری team اس کو بنانے میں لگتی ہے جب team کام کرتی ہے نا فاروق بھئی یہ یاد رکھیے گا لکھ لیں اس کو کہیں پہ جس anchor کے پیچھے team کام کرتی ہے نا anchor کو بڑھانے کے لیے وہ anchor نظر آتا ہے آپ کے پسند ہیں anchors کون ہیں اچھا پاکستان میں میں پسند کرتا تھا کسی دور میں لیکن اب نہیں اب میں change ہو گیا ہوں کامران خان صاحب کو پسند کرتا تھا مبشر لقمان کو پسند کرتا تھا پھر کامران شاہد کو پسند کرتا تھا تھا یہ سب کے پسند آپ کی change ہو گی ہے ہاں اب میں نے پسند ہو گی ہے کیونکہ اب میں خود اس جگہ پہ آگیا ہوں میں نے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو چیزیں handle کرتے دیکھا ہے تو کامران خان صاحب کو تو میں فیس بک پہ اسے twitter پہ چھیڑتا بھی ہوں میں انہوں کا نام رکھا ہوا ہے بابا بے بنیاد بابا بے بنیاد وہ paper کی اڑا دیتے ہیں نا ان سے مجھے ان چیزوں کی توقع نہیں ہے علاقے میں بڑا اچھا آپ لگتے ہیں کہ آپ جب اس level پہ آئے ہیں تو آپ وہ لگا کہ یار یہ کام خراب ہے کام خراب ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا چلیں آپ وہ دائیں جو پسند ہیں پسند مجھے انگریزی پسند ہیں مجھے top gear میں تین anchors تھے ہوسٹ تھے جارمی کلاکسن جیمز می اور ریچرڈ ہیمنڈ بہترین anchoring یار دنیا میں نا کسی نے car show car show is the most boring show of tv اس کو اتنا hit جس نے کیا نا وہ تین لوگ تھے top gear ان کے بعد ختم ہو گیا وہ hype نہیں پکڑ سکا top gear جو ان تینوں کی وجہ سے top gear تھا میں آج بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانے top gear دیکھتا ہوں اتنے بہترین anchors تھے وہ یہ anchors کی آمدن کیا ہوتی ہے مہانہ آمدن آپ کے کیا ہوگی یار مہانہ آمدن vary کرتی ہے میری کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے لاکھوں میں تو لاکھوں میں تو بھائی اب سب کی ہوتی ہے بیس میں سکیل کا بندہ اب تو ایک producer جن سے ہے میرا producer جن سے ہے وہ سوہ لاکھ پہ ہے سوہ لاکھ پہ تو اس سے ہم آپ کی انکم کا بھی اندازہ لگا لیں آپ بتانا ضروری ہے یہ بتانا ضروری نہیں ہے مشتی آنا شروع ہو جائیں یعنی اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بیس لاکھ سے کم ہے ہاں اس سے زیادہ کتنے سے زیادہ ہے ہاں بس اس کی اندر اندری ہے اتنا سمجھ لیں آپ یعنی اچھی ہے اچھی الحمدللہ ٹھیک ہے اینکر بننے کے لیے ضروری کیا آپ سمجھتے ہیں میں نے سات ہزار سے کام شروع کیا سات ہزار سے لاکھوں تک ہاں میں آپ کے سامنے ظاہری بایدہ تیرہ چودہ سال سفارش تیرہ چودہ سال کی محنت کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر سفارش نہ کہ میرا پتریں رکھ لو یا میرا چاچیدہ یہ اینکر بننے کے لیے خوبیاں کیا چاہیے لوگ کہتے ہیں یار سلم سمارٹ ہو بال ایسے ہو موڈل ہو آپ نے تو پڑیوسر بھی رہے آپ کو سوئل بڑائی صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ چاہیے اس کے لیے اس کے لیے صرف لکھ چاہیے لکھ چاہیے زبان میں تاثیر چاہیے اور کوئی ایسا انداز چاہیے جو لوگوں کو پسند آجا ہے پسند آجا ہے کہ یار میں فلان کی طرح کام کروں کوپی کسی کو کوپی کریں گے کوپی ہو نہیں سکتا کسی کو کوپی کر نہیں سکتا میرے میں وہ حص نہیں ہے لوگ آپ کو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ جو آپ اپنا انٹرو دیتے ہیں ہم تو چاہیں گے ایک مرتبہ وہ بھی دیں ہیں اسلام علیکم میرے نام ہے زوئیب بڑ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فڑک ورائیت شو میں اچھا آپ کی زندگی کی کوئی خواہش جو بھی تک پوری نہیں ہوئی آپ سمجھ دیں گے یہ سب سے بڑی خواہش ہے ہاں یہ آپ نے بڑا ہم سوار پوچھا زندگی کی سب سے بڑی خواہش جنسی ہے وہ یہ ہے کہ میں سوپر مین بننا چاہتا ہوں اچھا اس کے بھی کئی معنی ہوں گے ویسے اصل میں میری زندگی کی خواہش ہے وہ یہ کہ آپ اس کو شاید مزاق سمجھیں میں میں نے اپنے آپ کو اس میں لگایا ہوا ہے اب آج کل میں کام بھی یہی کر رہا ہوں دیکھیں پاکستان ایک ملک ہے اس میں سارا کچھ ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ گری سے گری صورتحال میں بھی ہلکا سا اب ان کو لوگوں کو چھوڑیں پہترین کام کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کرونا کا دنوں میں آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد کرونا کے جانے کے بعد جب مارکٹیں کھلی ہیں آپ نے اس وقت بزنس دیکھا جیسے خان صاحب اپنی وہ گردانتیں ہیں کہ جی میری وجہ سے وہ بزنس ہائپ پکڑ گیا تھا وہ زیادہ ہوا تھا نہیں لوگوں میں پوٹینشل ہے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں دن رات کام کرنا چاہتے ہیں پرابلم یہ ہے گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اعتماد نہیں ہے کہ میرا ٹیکس کانا لگے گا دیکھیں میں بھی ترکی ہو کے آئے ترکی مجھے بڑا پسند ہے میں ترکی آتا جاتا رہتا ہوں ترکی کے اندر ایک بلدیاتی نظام ہے بلکل ترکی کے اندر کہیں پر بھی ہر چیز موجود ہے بینچز موجود ہیں ترکی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کٹروں کے ڈھکن ہیں سڑکیں اچھی ہیں سکولز ہیں یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کے گلے میں انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے سرکار کے بلدیسی کے ہر صبح آ کے انہوں نے ان کو فیڈ بھی کرنا ہے بلکل ایسے اور وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی دکان میں اگر کوئی گھس گیا کتہ تو اس کو کوئی کچھ کہہ کے مارے وہ بیٹھ گیا ہے تو اس نے کہا نا ٹھیک وہاں پر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کہیں پھٹی لگی عبدست مبارک جناب نوحترم فلانک سے افتتا ہر چیز موجود ہے کوئی افتتا نہیں ہے وہاں پر جب آپ گئے ہیں آپ نے کسی لیڈر کی فلیکس بورڈ تصویر آویزہ سڑک پہ دیکھی ہے نہیں دیکھی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نا محکوم ہیں ہم حاکم پسند کرتے ہیں ہم وہ بکریہ ہیں جن کو گڑریہ چاہیے 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 ہم جو ہی ہمارے سے گڑریہ ہٹتا ہے نا تو ہم ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ہم وہ بکریہ ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سا بلدیاتی نظام دے دیکھیں ہم لڑتے کس وجہ سے ہیں جب ہمارے بنیادی حقوق پورے ہو جائیں گے نا بنیادی سہولتیں مل جائیں گی صاف پانی مل جائے گا بچوں کو ایڈوکیشن سرکاری سکولوں میں بہترین مل جائے گی ہیلتھ کے لیے ہمیں سرکاری ہسپتالوں میں عزت کے ساتھ علاج مل جائے گا پولس والا ہماری رکھوالی کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سر انجام دے گا یہ چار چیزیں ہیلتھ کی سیکیورٹی ایڈوکیشن کی سیکیورٹی جان و مال کا تحفظ اور رہنے کی صاف جگہ مل جائے گی نا ہماری قوم اپنا کام اپنے اپنے طریقے سے کرے گی ملکل ٹھیک یہ بنیادی چیزیں ہیں میں نے اب اپنا یہ مقصد یہ رکھا ہوا ہے بنیادی چیزوں کے لیے کام کریں اور بلدیات کے لیے کام کریں لوگوں کو بتائیں کہ بلدیات کتنی ضروری ہے یہ لیجسلیشن آئین کے مطابق جو آئین آئین چیخیں مار رہے ہیں آئین کے مطابق ایم این اے ایم پی کا کام صرف لیجسلیشن ہے صرف قانون سازی ہے بعد قسمتی یہ ہے کہ چاہے آج کی اکمت ہو یا ایمان خان کی اکمت ہو جب ان کی باری آتی تو بلدیات میں سے سارے بھاگ جاتے ہیں وہاں پر وہاں پر کمیشنیں مرتی ہیں ان کی ہر جو ایم اے ایم پی جب ٹھیکے لیتا ہے سڑکوں پر کیوں جاتے ہیں کمیشنیں آتی ہیں بھائی وہاں لیگل کمیشن آتی ہے یہ سچوئی سرور صاحب ہیں یہ بحیثیت گورنر انہوں نے کہا جب ان کی اپنی حکومت تھی کہ پنجاب حکومت کمیشن ایجنٹ بن گئی بھی ہے بیس بیس تیس تیس پرسنٹ کمیشن لیتے ہیں ہر چیز پر کمیشن لیتے ہیں یہ ان کی الفاظ ہیں میرے پر پڑے ہوئے ہیں میرے شو پر بیٹھنے کا تو یار یہ چیزوں سے ہمیں ان کو نکالنا ہے یہ بتائیں کہ یہ لوگ مراد دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں گفٹ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں آفرز بھی کرتے ہیں جب آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں یا کسی خلاف پروگرام کرتے ہیں آپ کو دھمکییں زیادہ ملتی ہیں یا گفٹ زیادہ کی آفرز آتی ہیں سنتا نہیں ہوں دھمکی سے ویسی مجھے پتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے دوسری بات آپ نے کی آفر کی ایک دفعہ ایک آفر آئی ایک بندے نے مجھے کہا کہ باٹ صاحب تانو پہنی چاہیے دے میں نے اس بندے کو جواب دیا میں کہا دیکھو میں نا پانچ مرلے کے گھر میں رہتا ہوں میرے والد صاحب کا گھر رہا وہ اس پانچ مرلے کے گھر میں میں اپنے والدین کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہوں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو ان کو چاہیے اور میں لا کے نہ دے سکوں جتنا مجھے ملتا ہے میں کماتا ہوں میں انہیں سب لا کے دیتا ہوں اور لاہور شہر میں کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو میں چلا نہ سکوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہا میں جانا سکوں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ مجھے دے سکیں اس لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی ایسی دل کی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اسے وائنڈ اپ کہہ رہے ہیں دل کی بات فرق بھئی یہی ہے کہ نا اپنے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا جیسے آپ ہیں میں ہماری فیلڈ ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں وہ آپ نے سنے مٹھی والی بات بلکل مٹھی جب بنتی ہے نا مضبوط ہوتی ہے ایسے رہیں گے نا ہم سارے جتنے مرضی مضبوط ہوں توٹ جائیں گے ہم نکل جائیں گے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے صحافی برادری کو پھر دوسری چیز جو صحافی مضبوط ہیں ان کو اپنے دوسرے چھوٹے بھائیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے قوم کے اندر بھی یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے لیکن میں اب قوم کے لیے کیا بات کروں میں اپنی کمیونٹی کے لیے بات کر سکتا ہوں اپنی کمیونٹی میں سے بغض اور یہ جو ہے نا دوسرے سے حسد یہ ہمیں کھا جائے گا ہمیں مار جائے گا اکٹھے ہوں ایک دوسرے کی طاقت بنے ایک دوسرے کا بازو بنے اور اگر کوئی ہمارا نام لے کے بحروپیہ بن کے اینکر بنے اس کو ہم نکالیں دیکھیں بحروپیوں کو آپ آج کر کہتے ہیں اینکروں سے مسئلے ہو رہے ہیں جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکیں ان کو وہیں پہ روکیں کہ بھئی یہ اینکر نہیں ہے یہ صافی نہیں ہے یہ اس طرح نہیں کر سکتا ہمارے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ ہونے چاہیے اور اسی طرح ہم میرے خاصے مضبوط بنیں گے اور وہ جاتے جاتے عمران ریاض کان صاحب کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا جلدی کوئی معاملہ ان کا جلدی کرے وہ جلدی اپنے بال بچوں میں واپس آئیں دیکھیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچارہ بول ہی رہا تھا نا جی اس کو سمجھا دیں دیکھیں ایسے نہیں ہونا چاہیے بچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے پروگرام دیکھا زہر بچ صاحب کی باتیں سنی آپ ان سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں نیچے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فیڈبیک دیجئے اچھا لگا بلا لگا ہمیں ضرورتہ یہ لانے کے بعد